ہدایب ناظرین گھڈیالیوز 247 کا ارتو خبرنامہ لے کر میں سبرینا میراج آپ کی خدمت میں حاصل تو چلے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بر کی چند اہم سرکیوں پر خواتین کو بائی اختیار بنانا جو مقشبی انتظامیہ کی اولین درجی ہے منوج سنہا گالا کورٹ تصادم ایڈی جی پی جمہو اور فوج کے سینر اپسرا نے آپریشن کا جائزہ لیا سری نگر میں دہشت کرتی ختم زلہ پوری ترے پورا من آئی جی سی آر پی ایف غندربل میں چوری کا معاملہ حال چار گرفتار چوری شدہ بیڈے برامر ریشی پورا پلواما میں جمپر کی ٹکر سے دس سالہ لڑکی لکمئی اجل اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر کے لیفنن گورنر منوی سنہا نے آج سری نگر کے تاریخی لال چوک سے سی آر پی ایف کی قواتین بائیک ریلی کو جندی دکھا کر روانہ کیا انہوں نے کہا کہ ناری شکتی کو بائی اختیار بنانا اور ان کو تمام حقوق فراہم کرنا جمہ کشمیر انتظامیہ کی اولین ترجی ہے ان کا کہنا تھا کہ ناری شکت جمہ کشمیر کی تعمیر اور ترقی میں اہم رول ادا کر رہی ہیں موصوف لیفنن گورنر نے ان باتوں کا احسار ایکس پر اپنے سلسلہ وار پوستس میں کیا انہوں نے کہا سری نگر کے موشور لال چوک سے سی آر پی ایف انڈیا خواتین بائیک مہم کو جنڈی دکھا کر روانہ کیا ایک قطع پانی کا لکوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹو کے ماں بین تصادم جاری ہے معلوم آئے کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرلہ پولس جمہور رینج مکیس سنگھ ایس ایس پی رجوری اور فوج کے سینر افسران آپریشن کی عز خود نگرانی کر رہے ہیں ذراعی نے بتایا کہ ملیٹنٹ گن جنگلات میں چھوپے بیٹھے ہیں جنہیں مار گرانی کی خاطر اضافی کمک کو روانہ کیا گیا ہے ذراعی کی مطابق پورے جنگلی علاقے کو محاصلے میں لے لیا گیا ہے جبکہ ڈرون کیمرو کے ذریعہ علاقے پر نظر کزر رکھی جاری ہے میڈیا رپورٹوں کے مطابق ابتدائی فائرنگ میں نیو پیرا کماڈوز کی تین اہل کارڈ زخمی ہوئے تاہم دفاعی ترجمہ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے سیارپی اپ تین اسپیکٹر جنرل اجے کمار یادو نے آج کہا کہ سرینکر ایک پورا منزلہ ہے اور یہاں کوئی ملٹنسی نہیں ہے یادو نے سرینکر سے خواتین سیارپی اپ بائیکرز کے فلائگ آف یونٹ کے معقے پر نامنکاروں کو بتایا کہ آج ہم نے آل جی منو اسنا کو لال جوک سے گجرات کے لیے خواتین بائیکرز کو جنڈی دکھاتی ہوئے دیکھا ہماری خواتین پولیس ایل کر اپنے ہم منصفوں کے ساتھ انصداد شورش کی کاراوائیوں ہوائی اڈے کی حفاظت روڈ اپنک پاتیز جیلو کی حفاظت اور دیگر حساس کاراوائیوں میں حصہ لے رہی ہے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا سرینکر میں کوئی دہشتگردی ہوئی ہے آجی سیارپی اپ نے کہا کہ آج سرینکر کی کلب میں ایک میگا فلائگ آف پروگرام کا نقاط کیا گیا دہشتگردی کہا ہے زلہ پور امن ہے اس سے بہترین پور امن ماہول کہی اور نہیں ہو سکتا رندر پر زلہ پولیس نے چوری کا معاملہ حل کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہیں اور مسروح کا بھیڈے بھی برامت کر لی ہے پولیس ذرائع نے سوال نے سے بتایا کہ پولیس تھانی الار کو بائی ستمبر دوہزار تئیس کو محمد اکبال تھکری ساکینہ کٹوہ جمعہ حال بنگور الار کی جانب سے تحریری شکایت محصل ہوئی جس کے مطابق کچھ جن پہلے رات کے اوقات میں نامعلوم چورو نے اس کے گاؤ خینہ میں گز کر لاکھوں روپے مالیت کی سولہ بیڈی چوری کر لی انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں اس اس پی گاندر پر نکل بارکر کے ہدایت پر پولیس تھانی الار میں ایک مقدمہ درج کر کے مزید تفتی شروع کر دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ان اسپیکٹر خورشید ایوان کی قیادت میں ایک خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دی گئی سخت کوششی اور تقنیقی خدمات کی مدد سے پولیس پاتی نے چار افراد کو گرفتار کیا جن کی شناخت مدسر احمد دار شبیر احمد میر امتیاز احمد میر ساکنان گوری پورا کنگن اور ریاض احمد دمیال ولد محمد شفی دمیال ساکنے گند گند گاندربل کے بطار ہوئی ہے ملزمان کے انکشاپ پر تمام سولہ بیڈے برامت کر کے ملزمان کو پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا ہماری نمائندی کاؤسر جنس کی رپورٹ کے مطابق مشہور لال چوک سری نگر سی سی آر پی افقاتین کی بائیک مہم کو جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا یہ مہم دوہزار ایک سو چندیس کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تہہ کرتے ہوئے چالیس ازلہ کو عبور کرتے ہوئے اکتیس اکتمبر کو سابق نائب وزیر ازم جدید ہندوستان کو متحد کرنے والے سردار ولبائی پتیل کی یوم پیدائش کے معاقے پر ایک تنگر گجرات پہنچے گی چیالیس بٹالین سی آر پی اف ایک سو تریہ سٹھ بٹالین سی آر پی اف نے بھی قاضی گڑ میں سی ریلی کا خیر مقتم کیا ملائوں کو جتنی بھی ملائیں ہیں جو گاؤں میں ہیں آج کل جو ملائوں کو بولتے تھے پیچھے بھی بولتے رہتے ہیں ملائے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے ملائے بائیک نہیں چلا سکتی ہے اور ہم بھی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں سرین ملائے دی جانگیر خان کی رپورٹ کے مطابق سیول ڈیفیننس ارگنیزیشن اور یوت بیلڈنگ اینڈ پیش فانڈیشن ٹرسٹ بومبی سوپور کے اشتراک سے آج دلی پبلک سکول دلینا بارمولا میں انٹرنیٹ ایڈکشن کے حوالے سے ایک بیداری پروگرام کا احتمام کیا گیا اس دوران پروگرام کے مہمانے خصوصی سیول ڈیفیننس بارمولا کے چیف ڈاکٹر میر انائیہ ڈیپیٹری ایس پی ہوم گارڈس و ایس ڈی آرپ امدر رشید و انسپیکٹر پرنبال سیگھ اور ایس ڈی آرپولا کے لاوہ دال بیلو اسا تیزہ سائبان کے لاوہ ایس ڈی آرپولا کے ساتھ سے وابستان رزاکار بیلو ایکسس یوز آف انٹرنیٹ ٹیچ کے حائدے کیا ہم اس کا نخصہ نات کیا ہمیں اس بارے میں آئے چک سامنے بٹو کے ساتھ تفصیل ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا ہم یہ پروگرام پہلے سے بھی سکول میں ملکہ چھٹے آ رہے ہیں آج ویڈی ایس بارہ ملاقہ انتقا دیا گیا تھا ملکہ ٹاکسٹر نے تفصیل ہم اس بارے میں ان کے نخصانہ کے بارے میں جانا جنوبی تسکر کے پلواما زلک کے ریشی پورا علاقے میں آج ایک ڈمپر کی ٹکر سے دس سالہ بچی جام باک ہو گئی جس کے بعد پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے سلاقوں کے پیچھے دکل دیا ہے پولیس رائے نے بتایا کہ یہ سرک حادثہ پلواما کے ریشی پورا علاقے میں پیش آیا جس میں ایک دس سالہ بچی جام باک ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ بچی ریشی پورا کاکہ پورا نامی علاقے میں ایک ڈمپر کی ضد میں آ کر شدید طور پر زخمی ہو گئی حادثے کے اطلاع ملتا ہی پولیس اور مقامی لوگ مواقع پر پہنچ گئی اور زخمی بچی کو علاج کے لئے اسپتال منتقل کیا تاہاں وہ زخم کتاب نہ لاتے ہوئے دم تاڑ بیٹھی متوافق کی شناخت عدیبہ ارشید دکتر ارشید احمد شیخ کے طور پر ہوئی ہے ایدر پولیس نے ڈرائیور محمد حنیب خاندے ولد علی محمد خاندے ساکر نے میج پاپورا کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ہیں اور مزید تحقیقات شروع کرتی ہے ہماری نمائندے پیرزادہ سید کی رپورٹ کے مطابق بیجی پی کے صدر جاوید لون نے چنگڈار میں اہم مسائل سے خطاب کیا وہاں پر غیر تیشدہ بجلی کی کٹوتی سماجی بہبود کے چالنجز اور طبیعی عملے کی قمی کو اظہار کیا ہماری کرنا علاقے میں جو یہاں پہ دپارٹمنٹ سروس کر رہے ہیں اس میں پی ڈی 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 دپارٹمنٹ سوشل ویل فیر دپارٹمنٹ اور میڈیکل بلاغ بہت ہی زیادہ کٹ آف رہنے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ پہائی کرنے والے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے عوام کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بجلی دپارٹمنٹ جو ویلی سے فرام کرتے ہیں بجلی ہمیں وہ صرف آٹھ سے دس گھنٹے کی جاتی ہے آگے کی کٹیلمنٹ شیڈول جو بنائے ہیں شیڈول بنانے کی وجہ سے ہمیں صرف تین سے چار گھنٹے بجلی مل رہی ہے لگی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ چور کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری یہاں کی عوام کی تھوڑا نظر سانی کریں ناظرین اتعاش کا خبرنامہ اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجئے اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس کے لئے دیکھتے رہے گھٹیا لیوز 24 سیون موسیقی